مقام سفیر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف سے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی قطر تنازے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے نہیں بتایا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سالسی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم کے دورہ کے دوران سعودی قطر تنازے پر کوئی بات نہیں ہوئی یہ بتایا گیا ہے سعودی سفیر کے جانب سے اسی پر مزید بات کرتے ہیں نواندہ 92 نیوز فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رزا سعودی سفیر نے مزید کیا کہا؟ جی بلکل گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی سعودی سفیر جو کے قائم مقام سعودی سفیر ہیں مروان بن رزوان اور ان سے سوال بھی جو ہے وہ 92 نیوز کی جانب کیا ہے جی کہ فیصل رزا آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے ہیں فواہ چودری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے بات کرتے ہیں فواہ چودری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ یہ جو خاص معاملہ ہے خاص طور پر سعودی عرب اور قطر کا پاکستان کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ سعودی سفیر نے تردید کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی باتشت نہیں ہوئی کردار ادا کرنے کے لیے مساہلیں تھی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کردار آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی ایسا کردار کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جس کے اوپر آپ کا دونوں سے کچھ آپ کی لینڈین ہو سکتا ہو باتشیت ہو سکتی ہو ابھی بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اتنا بڑے میڈلیسٹ کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان کا کوئی اس طرح کا کردار ہے یا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جنرل رائے آمہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ آپ میڈلیسٹ کے معاملات میں اس طرح سے مداخلت کریں پاکستان کی حکومت کو اور طریقہ انصاف کو یہ موقف راہ ہے کہ میڈلیسٹ کے معاملات میں غیر جنب دار رہنا چاہیے اور وزیراعظم ایک ایسی صورتحال کا اندرونی طور پر شکار ہے جس میں ان کی صلاحیت اندرونی گورننس کی ہی مفروض ہو چکی ہے چہے جائے کہ سمجھا جائے کہ وہ جا کے عالمی اس طرح کی اہم مسائل میں کوئی پردار ادا کر سکتے ہیں مزیراعظم ایک بڑے سکینڈل کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جس سے ان کے بچ نکلنے کی امید بہت کم ہے اور وہ جا کے قطر اور سعودی عرب کے مسائل حل کرنا چاہیں کریڈیپلیسٹی کے بغیر تو یہ تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے تو ایک ظلفکار علی گھٹو کے قط کا آدمی چاہیے اس طرح کا جو اس وقت ایک کردار پاکستان میں ادا کر کیا تھا بھٹو نے سیونٹیز میں ابھی ایک کردار عمران خان ادا کر سکتے ہیں جن کی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک ان کی قدر و منزلت ہے اور جب آپ کی قوم کے اندر قدر و منزلت ہوتی ہے تو پھر ہی باہر کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ صرف پیسے لینے چلے جائیں اور آپ کچھ دے نہ سکیں اور وہ آپ تو ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے یہ تو ممکن نہیں ہوگا ہمارے ساتھی ریکل سینے تذیعہ کار زفر حلالی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں زفر حلالی صاحب سعودی سفیر کے جانب سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے کہ پاکستان، قطر اور سعودی تنازی پر سالسی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں بات یہ ساتھی بات یہ ہے کہ سعودی اے ریٹیا، نسٹ، یو اے ای باہرین اور ایک اور ملک جو ہیں انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لیا ہے یہ سٹیپ اس لیے نہیں لیا ہے کہ ہم ناراضی دکھائیں اور کچھ لوگ بیٹ میں آکے اس سالس کر کے ہمیں ٹیک ہو جائے گا سب کی انہوں نے سوچ سمجھ کے لیا ہے اور یہ بڑے دنوں سے یہ سوچ رہے ہیں اور بڑے عرشے سے قطر کے خلاف ان کا یہ گصہ جو ہے وہ مینفیسٹ ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جا کے اس کو سالسی کر کے اس معاملے کو حل کریں یا کوشش بھی کریں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو دیکھیں کہ بار بار ہر ہم سالس بننا چاہتے ہیں کیوں بھر ہم ان لوگ جو کیا ہے ان کو بات کرنے تو اور ملک ہیں اور باڈیز ہیں یو این ہے امریکہ ہے امریکہ کا بہت بڑا بیس ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں اس سارسی اور آپ لیکن زفر حلالی صاحب اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ فواد چودری بھی پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ لائن پر موجود ہیں پاکستان تریک انصاف کا سٹانس یہ ہے کہ وزرعظم پاکستان میں ایک بڑے سکینڈل کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہم یہ جانتے ہیں کہ وزرعظم میاں محمد نوازفریف کے سعودی عرب کے ساتھ سعودی خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور قطر کے خاندان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کردار ادا ہی نہیں کر سکتے دیکھئے میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سکینڈل وینڈل کی کوئی بات کرنی ہے یہ ویسے ہیں کانٹروورشل ہیں سکینڈل ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پرائیم منسٹر نہیں ہیں یا ان کے تعلقات بی فور دی ججمنٹ اس آؤٹ وہ سب لوگ سوچیں گے کہ یہ آدمی ایسا ہے تو اس کی بات نہ سنو وہ تو خیر وہ آتا نہیں ہے مگر اگر آپ کے ریلیشنشپ کتری کے ساتھ ہے سعودیوں کے ساتھ ہے یہ دونوں نے سوچ سمجھ کے تک کر لیا ہے سعودیوں نے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کے ایک کے ساتھ خراب کرتے ہیں تو پلیٹ تکوز اف دی ادھر یسا تو نہیں ہونا چاہیے آپ کیوں ہر چیز میں دخل دینا چاہتے ہیں بھئی کیوں نہیں پیچھے ہٹتے ہیں کیوں نہیں آپ دوسرے ملکوں پچاس ملک ہیں اور وائی سی کے اگر ہم کچھ کر سکتے تو کریں گے یہ نہیں کہ دوسرے دن اٹھ کے بھاگو اور جا کے کیوں ہوں کہ ہم سالسی صاحب سوال پٹ کرنا چاہوں گا فواد چودری صاحب کے پاس فواد چودری صاحب لیکن وزیراعظم میاں محمد نواز فریف جب سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر گئے تو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وزیراعظم سعودی عرب اور قطر کے درمیان سالسی کے لیے گئے ہیں لیکن سعودی عرب نے ان کے موہ پر انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے اترام سے زفر علالی صاحب بھی نہیں کرتا کہ اس کا فرق نہیں پڑتا تمام جو سفارت خانے ہیں وہ اپنے ملک کو پلس بھیج رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ہے اس کی اس وقت کیا سیچویشن ہے اور وہ پلس کے اوپر معاملات جو ہیں وہاں پر ڈیسائیڈ بھی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں محمد بن جاسم جو قتل کے مزیرعظم ہے اور بہت اہم ایک قتری جو ہے وہ شخصیت ہے ان کو پورٹ قاسم کے اوپر ایک ایک ال ان جی کا پروجیکٹ دیا گیا وہ نواز شریف صاحب کے پارٹنر ہیں ایک شارعہ پانچ بلین ڈالر یعنی ایک سو پانچ عرب روپیہ انہوں نے بنانا ہے پچک سال میں گارنٹیڈ اس پروجیکٹ سے اب کیا آپ لگتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ پلس نہیں گئی ہوئی کہ کھماد بن جاسم اور قطر کے ساتھ اور قطر کی روائل فیملی کے ساتھ نواز شریف صاحب کے پرسنل بزنس تعلقات ہیں تو جہاں پرسنل بزنس تعلقات ہوں اور سعودی عرب سے آپ ملک کے لیے پیسے مانگ رہے ہوں تو آپ بتائیے کہ آپ کی کیا وہاں پر حیثیت ہوگی اور آپ کس طرح سے وہاں سے جا کے آپ اپنے ایک نیوٹرل ڈپنومیٹک رول ادا کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کے آپ کے ذاتی انٹرس ملکی انٹرس سے بالا تر ہو آپ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو فورن پولیسی ہے پاکستان اپنی بچ سرین فورن پولیسی کے دور سے گزر رہا ہے ایرام سے تعلقات انتہائی قراب فغانستان سے تعلقات انتہائی قراب ہندوستان سے تعلقات تو خیر ہمیشہ ہی قراب رہے ہیں تینوں ہمسائے ہیں تینوں ہمارے خلاف اس وقت کھڑے ہیں سعودی عرب سے ہمارا ایک عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے باقی امریکہ سے ہمارا عجیب و غریب چل رہا ہے اتنی بدترین فورن پولیسی پاکستان نے ریسنٹی ایکسپریئنس نہیں کی اس سے بدترین فورن پولیسی پاکستان میں ایکسپریئنس نہیں کی گئی فواہ چودری صاحب پاکستان ترہے کے انصاف کے رہنمات زفر حلالی صاحب سینئر تہذیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور شامل گفتگو تھے اس معاملے کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کے دورے کے دوران سعودی قطر تنازے پر کوئی بات نہیں ہوئی یہ کہا گیا ہے سعودی سفیر کی جانب سے